ایک دکھت سمچار جو ہے ڈسٹرک ریاسی سے نکل کے سامنے آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک پندرہ سالہ نوجوان گھر سے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے نکلا تھا لیکن راستے میں جو ہے کچھ سڑک کا کام چل رہا تھا جس کے بعد جو ہے اوپر سے مشین کے وہاں سے پتھر نیچے گرا اور اس کے بعد جو ہے اس کے سر کے اوپر سیدھا یہ پتھر جا گرا اور اس کی جو ہے بہت ہو جو بھی ہے آپ کو بتا دے کہ اس وقت کی سب سے دردنا خبر میں آپ لوگوں کے ساتھ سانجا کر رہا ہوں کہ چسانہ کے گلاپورا میں روڈ تارے چل رہا تھا جس میں جو ہے بچہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا تھا اور آپ کو بتا دے کہ یہ بچہ جو ہے سڑک سے نکل رہا تھا اور سڑک میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا جہاں پہ اوپر جیسی بھی اپنا کام کر رہی تھی جس کے بعد اوپر سے پتھر آن جو ہے اس کے سر کے اوپر گرا اور اس کے بعد جو ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اس اس کی وہاں موکے پہ ہی موت ہو چکی ہے اس وقت سب سے دردنا خبر ہے اور اس وقت پریوار کا رو رو کر برا حال ہے کچھ میٹا کے کر کے فیس بک کے کر کے ہم آپ کو وہ تصویریں نہیں بتا سکتے کیونکہ دیکھا گیا اس میں کہ اس بچے کا جو سر ہے وہ بلکل آدھا ہے اور اوپر سے جو پتھر ہے کافی بڑا پتھر اس کے سر کے اوپر گرا اور اس کے بعد اس کی وہاں موکے پہ ہی موت ہوگی آپ کو بتا دیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کا نام مجھتاک احمد ہے اور اس کے فادر صاحب کا نام محمد ش شریف ہے جو کہ پندرہ سال کا رہنے والا ہے اور چسانہ گلاب پورا کا ہے آٹھویں کخشہ میں یہ بچہ جو ہے یہ پڑھتا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ یہ چسانہ روڈ میں جو ہے یہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے اوپر سے ایک پتھر آیا اور سیدھا اس کے سر کے اوپر جا گرا گھر والوں کا کہنا ہے گھر سے یہ نکلا تھا نماز پڑھنے کے لئے کیونکہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور ایک چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ بچہ نماز پڑ جنے جا رہا تھا جس کے بعد جو ہے راستے میں ایک اوپر سے پتھر آن گرا اور اس کے بعد اس کی جو ہے اس میں موت ہو چکی ہے اور موکے پہ ہی جو ہے جمعہ کشمیر پولیس کے عدی کاری جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور بچے کو جو ہے ابھی لیگل فارمالٹیز کے لیے وہاں کے لوکل پی اچ سی میں لے جایا جا رہا ہے جس کے بعد جو ہے جس کے بعد جو ہے آپ کو بتا دے کہ ابھی پوری لیگل کاروائی کی جائے گی لیکن اس وقت کی سب سے دردناک خبر کے پندرہ سالہ مشتاق حم جو کی گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا تھا اور اس کی جو ہے اس سڑک حادثہ ہی میں کہوں گا کیونکہ یہ جتنی بھی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں میں ان سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ اگر سڑک کا کام کرتے ہیں آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں نیچے جو ہے دھیان رکھیں یہ ریاسی کے جو چسانہ علاقہ ہے گلاپورا وہاں کا واقعہ ہے اور میرے کو ایمو فرحان صاحب پوچھے یہ کہاں پر ہے بھائی جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ چسانہ جو ہے ریاسی اور رجوری اور ریاسی کے بیچ میں جو علاقہ پڑھتا ہے وہاں پہ یہ واقعہ گٹھت ہوا ہے اور اس کے چاچا سے ہماری جب آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ بچہ جو ہے آج گھر سے نکلا تھا کیونکہ آج جمعہ کا دن تھا جمعہ کے دن جو ہے آج نماز پڑھنی ہوتی ہے ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ گھر سے نکلا تھا لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ ایک بہت دکھوری خبر میں آپ لوگوں کے ساتھ سانجھا کر رہا ہوں کہ کسی کا پندر سالہ بچہ جو ہے اس کی اس سڑک حادثے میں جو ہے موت ہو چکی ہے اور تصویریں میں آپ لوگوں کے ساتھ سانجھا اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہم نے بھی اس کی تصویریں دیکھی اور وہ ہمیں میٹا اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تصویریں آپ لوگوں کے ساتھ سانجھا کریں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بیانک جو ہے یہ حادثہ ہوا ہے جس میں اس بچے کی اس میں موت ہوئی ہے آپ جتے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ عوم شانتی عوم لکھنا نہ بھولے گا کیونکہ جب اس طریقے کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات سڑک جو کمپنیاں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں میں ضرور کہوں گا کہ اس کے خلاف جو ہے اگر نیچے سے کوئی گزر رہا ہے آپ لوگ اوپر سے کیوں کام کر رہے ہو آپ لوگ اپنے نیچے ورکرس رکھیں آپ لوگ راستے سے گاڑیاں ہٹائیں آپ لوگ جو ہے کوشش کریں کہ یہاں پہ اپنے ورکرس رکھے جائیں آپ لوگ جب اس طریقے کا واقعہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے دکھ ضرور ہوتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جو گلاب پورا چسانہ ایریا ہے وہاں سے نکل کے سامنے آیا ہے اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو پہ اوم شانتی اوم لکھنا نہ بھولے گا کیونکہ ایک دردناک خبر جو ہے میں کہوں گا کہ سامنے نظر آ رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہ واقعہ جو ہے ابھی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے ہی جو ہے سامنے نظر آیا ہے یہ گلاب پورا جو چسانہ ہے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے مشتاق احمد نام ہے سنف محمد شریف نام ہے ابھی موقع پہ جو ہے وہاں پہ پولیس پہنچ چکی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے لیکن میں یہ نگلی جنسی کہوں گا روڈ کمپنی کی کیونکہ آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ اپنا ورکر رکھنا ہوتا ہے جو کی دیان رکھتا ہے کیا کوئی نیچے سے کوئی انسان تو نہیں جا رہا کیونکہ بڑی بڑی روکز کاٹنے پڑتی ہیں اور یہاں سے جو ہے اوپر سے سلائڈنگ بھی نیچے ہوتی ہے جب کوئی مشین اوپر لگتی ہے تو اس طریقے کے جو ہے واقعے بھی آپ نے دیکھا نظر آتے ہیں لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جتنی بھی روڈ کمپنیز کام کرتی ہیں اپنے نیچے ورکرز رکھیں تاکہ اس طریقے کے واقعے پیش نہ آئے آپ لوگ عوم شانتی عوم ضرور رکھے گا